عددت کا کیس مطلب تم قتل کی دھمکیاں دو تم اتنے بے شرم تو نہ ہو جاؤ تم اتنے بغیرت تو نہ ہو جاؤ کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے آپ ہندو مذہب میں جائیں یہودیوں میں جائیں پوری انسانی تاریخ میں کوئی مجھے ایک کیس لاکے دیکھ دکھائے جو یہ عددت والا کیس اور یہ جو کورس نہیں کیا کس طرح کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام صافیہ ذراعات کا شکریہ اسلامباد آئی کورٹ کے ججز نے چھے لیٹر لکھا یا چھے ججز نے ایک لیٹر لکھا اس کے اوپر کیس سٹارٹ ہوا وہ جو لیٹر ہے اس کا سارا مطن بھی آپ سب کے بلکوری قوم کے سامنے آیا ہوا اور شروع میں جس وقت ٹیمپو سیٹ کیا گیا اس کو ججز لیٹر کے اوپر اور مخصوص ماؤت پیسز سے ٹی وی پہ ایک نیریٹیو بیل کرنے کی کوشش کی جیسے یہ ایک مخصوص پارٹی کے پھر اس کے اوپر بینچ بنا پوری تفصیل حسن رہو صاحب نے بتائی ہے باران میں اس کے آگے پولیٹیکل سائیڈ کے اوپر آ رہا ہوں کہ ایکچول اس کا یہ جو پریشر کس کے لیے ڈالا جا رہا تھا پھر اس کے بعد تمام ہائی کورٹس کی ہائی کورٹس کا فیڈویک ہے تو اس میں کچھ طرف سے تو یہ بھی آیا ہے کہ جب پریشر آئے انکار کیا تو ایک روس ڈو بارڈر قتل کی دھمکیاں آ رہی ہیں اب آپ سوچیں کہ قتل کی دھمکیاں آ رہی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے تمہارے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے تمہاری فیملی کدھر ہے اور یہ ہم سب کو پتہ ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے کوئی جج کو لیٹر لکھنے کی ضرورت نہیں ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ کون کروا رہا ہے اور کون کرتا آ رہا ہے پچھلے پچھتر سال اور اب یہ جو پریشر تھا یہ کس چیز کے لیے تھا کس کو ٹارگٹ کرنا تھا توشہ خانہ کیس میں نیب کا جو چیرمن تھا پچھلا اس نے ریفیوز کیا اور اس نے ریزائن کیا میں آپ کو یاد دلاؤں اس نے ریزائن کیوں کیا تھا اس نے ریزائن اس لیے کیا تھا کہ میں بارہ عرب روپے والی والے کی کوئی میں انکوائری نہ کروں اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ایکس آرمی چیف کی کچھ جائدادیں نکلیں تو یہ ہمارا معذر معذر تو نہیں ہے نا ہم انسان تو نہیں ہم پاکستانی جو ہیں نا ہم تو کمی ہو گئے کہ ہم انکوائری کریں کہ بھائی تمہارے پاس یہ جائداد کہاں سے یہ نہیں یہ لیٹ کیسے ہوئی یہ انفرمیشن یہ کوئی سیاستدان ہوتا تو اس کی تو چمڑی ہو دہری جاتا ہے جس کے نکلے اس کو پنش کر دیا گیا مزید کوئی انکوائری نہیں ہے اور اس وہ کریکٹر والا تھا پہلات نیب کا چیئرمن اس نے ریزائن کیا تو اپنے لیے چنکے ایک نیب کے چیئرمن کو لائے گئے اور توشہ خانہ کا کیس پھر آپ کا القادر کا کیس پھر آپ کے جتنے بھی کرمنل کیسز ہیں عددت کا کیس مطلب تم قتل کی دھمکیاں دو تم اتنے بے شرم تو نہ ہو جاؤ تم اتنے بے غیرت تو نہ ہو جاؤ کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے آپ ہندو مذہب میں جائیں یہودیوں میں جائیں پوری انسانی تاریخ میں کوئی مجھے ایک کیس لاکے دے دکھائے جو یہ عددت والا کیس اور یہ جو کورس نے کیا کس طرح کیا یہ ججز کا جو لیٹر بتا رہا ہے یہ اس طرح ہوا ہے کسی کی ویڈیو ہوگی انسان کمزوری تو ہر کسی کے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی صاحب مل گیا ہوگا جس کی کوئی کمزوری ہاتھ لگی ہوگی آو جی خان صاحب عمران خان کے خلاف یہ فیصلہ کرو عمران خان کی کردار کشی اس طرح کرو پی ٹی آئی کے لیڈرز کے ساتھ یہ ظلم کرو یہ جو ججز کا لیٹر آیا انڈیپنڈنس آف جوڈیشیری ہونی چاہیے ایک آئین میں تو ہے ہی ہے ٹھیک ہے وہ ججز کو خود بھی سٹین لینا چاہیے لیکن یہ زیادتی ہوئی کس کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ ہوئی ہے عمران خان جیل میں بنی گالہ میں آپ ساری میڈیا بنی گالہ جو زمان پاک میں تھی کوئی ایک دن تھا ایسا نہیں تھا جس میں باہر سے میڈیا آٹی ہو مجھے بتائیں کہ کیا عمران خان میہ والی گیا کیا عمران خان کوئٹہ گیا کیا عمران خان اسلام بعد آیا کیا عمران خان نے وہ قتل کیا تھا وہ کوئٹہ کے جو وکیل کا جس کے اوپر کیس ہوا وہ تو شکر ہے اس کی قیشمنٹ ہوگی کہ کس نے فائر کیا تھا کون سزائیں دینے کے اوپر طلع ہوا تھا اور یہ جو پورا مزاگ بنایا گیا جو کوٹس کے اندر جو جیل کے اندر کوٹس بنائی گئی خان صاحب کی پھر اس کے بعد آپ لیڈرز کا شاہ محمد فرشی صاحب کا آپ دیکھ عمر سرفراس شیما ایکس گورنر رہا ہے ایکس گورنر رہا ہے عمر سرفراس شیما ہمارے جو کہ کتنے چودری پرویز علائی ایکس چیف منسٹر ہے دو دفعہ چیف منسٹر ہے ان کو کسی سے ملاقات فیملی کے علاوہ کسی سے ملاقات نہیں کرنی دی جائے شاہ محمد فریشی مرد آپ پاکستان کی پولٹکس میں حصے سے بندل آگے دیکھیں دو دفعہ ہمارا فورن منسٹر ہے اتنا سلجہ ہو کیوں جی کیوں تو کانون تو ہے ہی نہیں نا پسند نا پسند کی بات ہے فرزانہ راجہ بالوں سے گسیٹا گیا کیوں ادھر مطلب خالی پاکستان کے عوام تو پاکستان کی جو طیبہ راجہ طیبہ راجہ طیبہ راجہ ان ہمارے جو عوام کی عزت نہیں ہے ہماری ماں و بینوں کی عزت نہیں ہے یہ وقت تو ایک سا نہیں رہتا آج اگر ہمارے ساتھ ہماری ماں و بینوں پہ گزر رہی ہے کل کو آپ کی یہ میں پی ڈی ایم کو کہنا چاہ رہا ہوں اور جو جو اس پہ انوارڈا ہے آپ کی ماں و بینوں کے اوپر بھی یہ وقت آ سکتے اللہ نہ کرے تو کس قسم کا پاکستان یہ بنا رہے ہیں میں قاضی فائز عیسیٰ سے پوچھنا چاہتا ہوں بڑے ہمبلی کہ یہ سنم جعوید اور آلیہ حمزہ یہ سپر مین کی قوالٹیز ہیں یہ آئرن مین ہے کیا ہے کہ دو منٹ کے اندر اندر لاہور سے پشاور یہ مین والی گئی ہیں ویڈیو فوٹیجز یہ ہیں وہ باہر روڈ میں پروٹیسٹ کر رہی تھی وہ پروٹیسٹ کس لیے کر رہی تھی کہ ان کے لیڈر کو پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے بڑھ چلو آپ نہ ماننے ہمارا تو لیڈر تھا نا کتنی تضحیق آمیز طریقے سے ان کی گرفتاری ہوئی رینجرز کبھی بھی سمن کی تعمیل نہیں کرتی رینجرز کو کیوں استعمال کیا گیا کیوں یونی فارم والے بندوں کو بھیجا گیا پولیس کو کیوں نہیں استعمال کیا گیا چلو زمان پاک سے تو خان صاحب آ رہے تھا نا ادھر میں اس دن میں خان صاحب کے ساتھ گھاڑی میں تھا یہ جوڈیشل کانپلیکس ہے جس وقت پولیس ہی پولیس تھی اسلامباد آئی جی کو میڈلز دیئے گئے تھے تئیس ماہ آج کو خان صاحب کی نو مہین میں گرفتاری تھی اسلامباد کے اس وقت کہای جی کو میڈلز دیئے گئے تھے تمہارے پاس اتنے تگڑے ایوارڈ یافتہ پولیس سے کیوں نہیں گرفتار کروا ہے نہیں لوگوں کو اشتعال دنانے کے لیے ہم کہتے ہیں یہ فالکس رہے گئے اشتعال دنانے کے لیے لوگ باہر نکلے سنم جاویہ تو پروٹیسٹ کر رہی تھی ادھر سے سب پوٹیجز گرفتار کیا گیا یعنی اس سے بڑی کیا بے شرمی اور بغیرتی ہو کہ سب کو پتا ہے چیف جسٹس قاضی فائز جسا صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کو پتا ہے غلط کیس ہوا اس کے پر زمانت ہے صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم جنگل کے بادشاہ ہیں ہم جو مرضی کریں ہم نہیں چھوڑتے جو کرنا کرو یہ میسج ہے ہم نہیں چھوڑتے میاں والی میں جا کے بند کی آئیے تو یہ کس قسم کا معاشرہ ہم بنا رہے ہیں اور خان صاحب کی پوری سٹرگل پوری سٹرگل انصاف کے ساتھ اور جس جو اس ملک کے لیے میرے ملک کے لیے جس نے انصاف کی جنگ لڑی آج اس کے ساتھ یہ ہوا سکرات کا ہم نے سنا تھا ایک زمانے میں جب وہ علم کی اور ہدایت کی باتیں کرتا تھا اس کو یہ گمراہی کی باتیں کرتا اس کو سہر کا پیالہ دیا اور ہمیں پڑھائے جاتا تھا کہ وہ جو معاشرے کے لوگ ہیں اس کے پر ہم ہستے تھے ہم کہتے تھے اس طرح کے لوگ ہی کہیں آج یہ معاشرہ ایسا بنا رہے ہیں ہمارے سامنے ہے کہ غلط ہو رہا ہے خاموش بے حصہ ہے ڈھیڑ بنے ہوئے یہ خاضی فائز حصہ سب تنخواہ کس چیز کی لے رہے ہیں بارہ تیرہ لاکھ تو تنخواہ ہوگی نا کس کی لے رہے ہیں کوئی جنسیز دے رہی ہیں اس کو پاکستان کے عوام دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں کہ آپ نے آئین اور قانون کی پروٹیکشن کرنی ہے اور پھر جب خان صاحب نے کہا نا کہ یہ جو جنگل کا قانون ہے جسے جنگل کا بادشاہ چلا آ رہا ہے جنگل کا قانون اور جنگل کے قانون میں جنگل کے بادشاہ کی مرضی ہے جو چاہے کہلے نہیں چھوڑنا ہو آلیا آمزہ کو جاؤ جو کر سکتے ہو کرو اور ججز کو پریشر کیا ہوا ہے اور صرف وہ صرف پی ٹی اے کی لیڈرشپ اور عمران خان کی ذات عمران خان کے کریکٹر اسیسنیشن اس حد تک گرے کہ بشرا بی بی کے کھانے میں ملاوٹ کر دیں دو مہینے تک ٹیسٹ نہیں کرنے دیا ہم مسلمان ہیں ہم نے یہ ملک کلمہ کے نام پہ حاصل کیا اور جس وقت ہم نے حاصل کیا اس وقت یہاں پہ کوئی ادارہ نہیں تھے کوئی جوڑی شریح نہیں تھی کوئی فوج نہیں تھی کوئی پولیس نہیں تھی ہم نے اسلام کے عالی اقدار کے لیے قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ کہ الفاظ ہیں کہ یہ اسلام کی تجربہ گا ہوگی پاکستان اور اسلام میں کیا جب مدینہ میں قریش کی ایک عورت پکڑی گئی چوری پہ تو چوری کا قانون کیا تھا ہاتھ کٹنا تھا جب سزا ہوئی ہاتھ کٹنے کی تو وہ باثر خاندان کی تھی انہوں نے سفارشیں کرائیں تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی حضرت فاطمہ تو زارہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتی تو اس کا بھی ہاتھ کٹا جاتا یہ تھا قانون اس وجہ سے مزائل سے نہیں کیا انہوں نے یہ اصول تھا آج یہ اصول یورپ میں امریکہ میں جس معاشرے میں آپ جس مرضی مذہب کیوں جس معاشرے میں انصاف ہے اس معاشرے میں مضبوط بننا ہے ترقیہ آفتہ بننا ہے اور قاضی فائز عصر صاحب اور ایک جو نیچے جو جج صاحب ہیں آئی کورٹ میں ان کو انتہائی شوق سارا تو بتایا حسن رہو صاحب نے اور ابو صلی اللہ علیہ وسلم جب مخصوص ایک شوق ہے کہ خان صاحب اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ انہوں نے سننا ہے وہ کسی اور نے نہیں سننا ہے اور جس وقت ملٹری کیس کا ملٹری کورٹس کا کیس آتا ہے جس میں قاضی فائز عصر کے اپنے فیصلے ہیں وہ انہوں نے نہیں سننا کیونکہ اس میں ان کے فیصلے ہیں وہاں پر پھرس جاتے ہیں پہلے انہوں نے جب ٹی ٹی پی دہشتگردوں کے ساتھ مقابلہ تھا تو ان کے ڈیسیجنز تھے اس ٹی ٹی پی کو انہوں نے ایٹی سی بھیج دیا انٹی ٹیری سپورٹس میں بھیج دیا اور پولیٹیکل ورکرز کو جب آیا آلیڈی سیٹل کیسز ہیں خود نہیں سن رہے جان بوجھ کے ڈیلیز کروائی جا رہی ہیں تابطل کا شکار کیا جا رہا ہے تو یہ جو قانون ہے نا اس نے ملیہ میڈ کر دینا پھر کسی نے نہیں بچنا نہ بادشاہ نے بچنا ہے نہ چوکدار نے بچنا ہے کسی نے نہیں بچنا ہے نہ کوئی دارہ رہے گا نہ عوام رہے گی کیونکہ یہ اللہ کے اصولوں کے خلاف ہے یہ جو ہو رہا ہے اور یہاں پہ خان صاحب نے کہا کہ اپنے کیسز کی اوپر خان صاحب کی ابھی تک ٹوٹل ملاقاتیں دھائی سو کے قریب ہیں یا دو سو یا دھائی سو ملاقات جس میں یہ یاد رکھیں کہ تمام خان صاحب کے کیسز کی ہیرنگ اڈیالا جیل میں ہو رہی ہے جبکہ نواز شریف بائیس سو سے پچیس سو صرف ریجسٹر اس کی ملاقاتیں ہیں اور اس کا کوئی اس میں وکلا شامل نہیں ہے ہمارے خان صاحب کے ملاقاتوں میں تو وکلا بھی شامل تو ایٹی پرسنٹ وکلا ہیں کیونکہ سارے کیسز اندر ہیں تو یہ ڈسپارٹی ہے یہ ڈسکرمنیشن یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کو بھی جس حساب سے فیسلیٹ ایٹ کیا گیا تھا تو یہ جو جو کہنا میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ججز کا لیٹر ہے یہ کوئی پردے میں رہنے والی بات نہیں ہے یہ ان کو خان صاحب اور لیٹر میں بھی آپ دیکھیں جب خان صاحب کے کیسز تھے ذکر بھی اس لیٹر میں آپ پشاور ہائی کورڈ میں آپ لاہور ہائی کورڈ میں جب کوئیٹہ ہائی کورڈ میں صرف اور صرف پی ٹی ای کے کیسز اور انہوں نے ججز نے الزام لگائے کہ ایجنسیز انوالو ہیں اس کے اوپر ایجنسیز کروا آ رہی ہیں بہت شکریہ